شہریوں کو علاج اور دیگر سہولیات فراہم کرنے کا مشن نگران وزیراعلا پنجاب متحرک بی آئی سی اور چینل ہسپتال کے دورے مریضوں سے سہولیات بارے دریافت کیا نگران وزیراعلا نے ناقص کار کردگی پر ایم ایس چینل ہسپتال کو فارق کر دیا تھانہ گل باغ لیبرٹی کا بھی دورہ تھانے میں جوڑے کی اہلکاروں کی جانب سے رشوت لینے کی شکایت محسن نقوی کا ایس پی موجل ٹاؤن کو تحقیقات کا حکم مال خانے کی ابتر حالت اظہار پر اظہار ناراضی ای وی ایل ایس سا انویسٹیگیشن ونگ اور ٹریفک سیکٹر کا بھی معاینا کیا سیکیٹری جنرل جماعت اسلامی دوردانہ صدیقی کی جنرل ہسپتال لاہور آمد تشدد کا شکار گریلو ملازمہ رزوانہ کی آیادت کی دوردانہ صدیقی نے کہا جماعت اسلامی پاکستان میں انصاف کا نظام قائم کرنا چاہتی ہے ملازمین کے حقوق کے دفاع کے لیے قوانین بنا کر سختی سے عمل درامت کرانا ہوگا جرائم پیشہ ناصر کے خلاف سخت گریٹ ڈاؤن کا حکم شہر میں بھتہ خوروں بدماشوں اور قبضہ مافیا کی کوئی جگہ نہیں بھیکاری مافیا کو بھی نکیل ڈالیں بھیکاریوں کے ہینڈلرز کے خلاف پرچیں دیں ٹریفک بارڈنز کو بھی مہم میں شامل کریں سی سی پیو بلا صدیق امیانہ کی ذریعہ صدارت اشلاح سیول لائنز اور سیٹی ڈیوینز کی کارکردگی کا جائزہ لیا بھاری تنخان لینے والی لاہور پولیس موٹر سائیکل چور نکلی مال مقدمہ کی موٹر سائیکلیں بیچنے کا ایک اور سکینڈل سامنے آ گیا کانسٹیبل الیاس نے چالیس موٹر سائیکلیں کباری کو فروغ کر دی ہربنسپورا گودام سے موٹر سائیکلیں برامت کر کے مقدمہ درش کر لیا گیا پنجاب ٹیکس بک بوٹ ہماری کتابوں کو مسترد کر کے نکول تیار کر رہا ہے پبلشرز کی پنجاب ٹیکس بک بوٹ کے خلاف ہنگامی پریس کانفنس کہتے ہیں پچاس فیصد سے زیادہ پبلشرز کام چھوڑ چکے ہیں تقریباً دس لاکھ لوگ بے روزکار ہو چکے ہیں پبلشرز نے پنجاب ٹیکس بک بوٹ حکام کے خلاف دھرنے کا اندیا دے دیا اتحادی حکومت کا دورانی عوام کے لئے مشکل ترین رہا ڈالر کسی کی پکڑ میں نہ آیا سولہ ماہ میں ڈالر ایک سو ایک روپے مہنگا ہوا اس وقت ڈالر دو سو ستاسی روپے میں ٹریڈ ہو رہا ہے چینی بھی پچاس روپے فی کلو تک مہنگی ہوئی پی ٹی آئی حکومت گئی تو مارکٹ میں چینی سو روپے فی کلو تھی اب چینی کا کم از کم ریٹ ایک سو پچاس روپے فی کلو ہے اتحادی حکومت پر سب سے بڑا بوش مہنگائی میں اضافہ کا ہے خدشہ ہے ڈالر ایٹ اور مہنگائی میں وزید اضافہ ہو سکتا ہے اتحادی حکومت میں پیٹرول دو گنا مہنگا ہوا شہری بھج پڑے حکومتیں پیٹرول تاریخی مہنگا کر دیا مہکے پیٹرول کی وجہ سے اخراجات میں بھی اضافہ ہو چکا ہے سولہ ماہ پہلے پیٹرول ایک سو پچاس روپے لیٹر تھا اب پونے تین سو روپے لیٹر تک پہنچ گیا ہے ہر حکومت پیٹرول مہنگا کرتی ہے اب نگران حکومت بھی یہی کرے گی مہنگائی اوپر سے گران فروشی عوام کے لیے دوہری مسئیبت مارکٹ میں سبزیاں ریٹسٹ کے برقس مہنگی فروخت پیاس نوے ٹیمارٹر ایک سو ساٹ روپے کلو فروخت لیسن پانسو پچاس ادرہ گیارہ سو سبز میرچ ایک سو تیس روپے کلو بیچی چا رہی موسمی سبزیوں کی قیمتیں آؤٹ اوف کنٹرول پھل خریدنا بھی غریب کے لیے خواب بن گیا پولٹری مسنوات آم آدمی کی بہن سے دور پرائلر گوش چودہ روپے مہکا فی کلو قیمت پاس سو اچھتہ روپے ہو گئی انٹر ایک روپے مہنگے فی درچن قیمت دو سو چھاسی روپے مقرر ہائی کوٹ میں شہدری پروی صلاحی کی نظربندی کے خلاف درخواست پر سماس صوبائی کابینہ میں نظربندی پر ریویو نہیں کیا گیا وکیل پروی صلاحی کے دلائل سرکاری وکیل کے پیشنا ہونے پر سماس ملتوی عدالت نے اقلی سماس پر کابینہ کے ریویو کی ریپورٹ طلب کر لی انصداد دہشتگردی عدالت میں جنہ ہاؤس حملے سمیت دیگر مقدمات شاہ محمود قریشی اور اسد عمر کے بوری زمانتوں پر تحریری حکم جاری درخواست گزاروں نے دلائل کے لیے محلت مانگ لی وکلاب 18 اگرس کو دلائل کے لیے طلب جنہ ہاؤس حملہ کیس کی تحقیقات مزید تیز پی ٹائر کے 268 روپوش کارکنوں کے گرد گھیرا تنگ انصداد دہشتگردی عدالت میں ناقابل زمانت وارنٹ کرفتاری جاری کرنے کی درخواستائر پولس کی استعداء پر حملے میں ملفز 268 کارکنوں کے وارنٹ کرفتاری جاری پاکستانی نوجوانوں میں ٹیلنٹ کی کوئی کمی نہیں ہے جدید ٹیکنالوجی سے فائدہ اٹھانے کے لیے زرق قیادت کی ضرورت ہے صدر مملکہ ڈاکٹر عارف علوی کا تقریب سے خطاب بولے انپر آدمی معاشرے اور دنیا پر بوجھ ہے دنیا میں مسلوئی ذہانت کو چار حصوں میں استعمال کیا جا رہا ہے گورنر بنجاب محمد بلیقو رحمان سے کینیڈین ہائی کمیشنر کی ملاقات سے ہے تجارت محولیات سمیت مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے پر تواتلے خیال دو طرفات آون پر تجارت محولیات اور عوامی سطح پر رابطوں میں مزید گست دینے پر زور کینیڈین ہائی کمیشنر نے انصداد پولیوں کے لیے پاکستانی حکومت کی کوششوں کو سراہا ٹریفک پولیس نے لائسنس سرویسز کی فراہمی میں تمام ریکارڈ توڑ دیئے 35 روز میں تین لاکھ سے زائد شہریوں کو لرنر پرمیٹ جاری چھے لاکھ سے زائد شہریوں کو ٹائیونگ لائسنس سے متعلق مختلف سہولیات فراہم کی گئیں شہریوں کو لوٹنے والے بارہ لائسنس ٹاؤٹ مافیا کے خلاف مقدمات درش کروائے گئے سینیٹر اسحاق دار کو بڑا ریلیف مل گیا ہجویری ہاؤس میں دیگر منجمت جائیداتیں ریلیز کر دی گئیں عدالتی احکامات کی روشنی میں ناپ نے ڈی چی ایل ڈی اے کو مراسطہ لکھ دیا اسحاق دار کی گل بک اور آئیونٹ روٹ پر پروپرٹیز کو ڈی فریز کیا گیا ناپ نے چھے نومبر دوہزار سترہ کو اسحاق دار کی جائیداتیں منجمت کی تھی تیرہ اور چودہ گز کو کسی بھی سیاسی جماعت پوریلی کی اجازت نہ دینے کا فیصلہ تیرہ اور چودہ گز کو صرف قومی پرچم لگانے اور لہرانے کی اجازت ہوگی نگران وزیر اعلیٰ پنجاب کی زیر صدارت یوم ازادی پر امن و امان سے متعلق خصوصی اجلاس آئی جی پنجاب کو صوبے بھر میں یوم ازادی پر شر پسندوں کے خلاف کاروائی جکینی بنانے کی ہدایت عوامی مقامات پر ہلڑ بازی کرنے والوں کے خلاف سخت کاروائی کا حکم جشن ازادی کی تقریبات کو حتمی شکل دینے کے لیے سیکیٹری انڈسٹریز کی زیر صدارت اجلاس سیکیٹری انڈسٹری کی یوم ازادی بھرپور طریقے سے منانے کی ہدایت احسان گھٹا نے کہا کہ پنجاب سمال انڈسٹریز اور لہور میوزیم طلبہ کے لیے پینٹنگ مقابلہ منعقد کریں گے تیرہ اگز کی راستے امارتوں پر سب ساورٹا سفید لائٹنگ کی جائے گی یوم ازادی کی مرکزی تقریب حضوری باق میں ہوگی نگران وزیرالہ پنجاب محسن نقوی مہمانیں خصوصی ہوں گے مرکزی تقریب میں سکاؤٹس طلبہ طالبات ملی نقوی پیش کریں گے کمیشنر لاہور محمد علی رندھاوہ کی زیر صدارت اجلاس میں چودہ اگز کی تیاریوں کا جائزہ شہر میں بلندو بالہ امارتوں کی تعمیر کا منصوبہ شہر لاہور کا پہلا ٹوین ٹاور منصوبہ فائلوں میں کھو گیا جے روٹ پر ٹوین ٹاور کی تعمیر کے لیے فائل کو بند کر دیا گیا ٹوین ٹاور کے لیے گل باک این بلوک میں سڑکوں کا جال بھی بچھایا گیا تھا کسیر المنصلہ امارتوں کی تعمیر کے لیے مازی کی حکومتوں نے اعلانات کیا تھا گندے پانی کے نکاز کے لیے کور ڈسپوزل سٹیشن بنانے کا فیصلہ واسا کا آرنشتر ٹاؤن ڈاریکٹوری ڈسپوزل سٹیشن کی تعمیر کرے گا پرانا کہنا سے سوے آصل ڈرین تاک لائن بچھائی جائے گی ڈسپوزل سٹیشن کی تعمیر کے لیے ایک اراب اکسٹھ کروڑ بیالیس تاک بیاسی ہزار روپے کا تخمینا لگایا گیا واسا نے کالیفائیڈ فرمو سے اظہار دلچس بھی طلب کر لیے پولیس ویلفیر ہسپتال کلا گجر سنگھ مکمل طور پر فعل ہسپتال کوکنگ ایڈفورٹ میڈیکل یونیورسٹی کے تحت فعل کیا گیا آئی جی پنجاب عثمان انور کہتے ہیں پولیس ویلفیر ہسپتال میں روزانہ پروفیسرز اور کنسلٹنٹس موجود ہوں گے سینٹرل پولیس آفیس میں آئی جی پنجاب دکٹر عثمان انور سے متحدہ علماء بوٹ کے وفد کی ملاقات وفد نے محرم الحرام کے دوران صوبے بھر میں سیکیورٹی کے فول پروف انتظام آ کر شکریہ دا کیا یوم اشور پر موبائل فون سرویس بند نہ کرنے کو قابل ستائش قرار دیا فورس کی بہتر حکمت عملی اور انتھک محنت کی وجہ سے اشور محرم محفوظ اور پر امن گزرا ٹریبلنگ ٹائم کے حوالے سے ٹریفک روانی میں بہتری لاہور 126 میں درجے پر آ گیا ورلڈ انڈیکس نے ریپورٹ جاری کر دی تین ماہ کے دوران شہر میں ٹریبلنگ ٹائم میں واسے بہتری آئی سی ٹیو مستن سے فروز کہتے ہیں تجاوزات کے خلاف کاروائی سے ٹریفک روانی بہتر ہوئی ریلوے کے متعدد افسران کے تقرر اور تبادلے کر دیے گئے ڈیویشنل سپریٹینڈنٹ ریلوے لاہور سفیان سرفراس ٹوگر سی سی او پی آر ایف آت اینات کر دیے گئے گریٹ انیس کے آفیسر فاروق اقبال ملکی گریٹ پیس میں ترقی فاروق اقبال کو ڈی جی آپریشن وزارت ریلوے خدمات سے انجام دینے کی ہدایت گریٹ انیس کی آفیسر فاطمہ بلال کو ڈیپیٹی ڈی ایس سکھر تین آت کر دیا گیا جولی سپ کے ذریعہ تمام کیس منیجمنٹ اور ریفرل سسٹم بارے ورکشاپ چئر پرسنٹ چارل پروٹیکشن بیورو سارا احمد کی بطور مہمانی خصوصی شرکت کہتی ہیں سسٹم سے بچوں پر تشدد اور زیادتی کے کیسز کی روپ تھام میں مدد ملے گی اور پاکستان وومن کرکٹ ٹیم کے ہیڈ کوچ ماکولز مصطافی ہو گئے پی سی بی کے مطابق پاکستان وومن ٹیم کے ہیڈ کوچ ماکولز نے زادی وجوہات کے بنا پر اسیف آ دیا ماکولز کے متبادل کا اعلان مناسب وقت پر کیا جائے گا موسیقی